بھارت اور پاکستان بات کریں گے جس میں پہلی بار بھارت اور پاکستان ایک ساتھ مل کر لڑے ہیں اور ویرودھی پر وجہ پائی ہے جی ہاں یہ بلکل صحیح ہے دراصل ٹڈیوں کے پرکوپ سے دونوں دیش کئی سالوں سے پریشان تھے ہر سال دونوں دیشوں کے کسانوں کی فصلیں ٹڈیاں برباد کر دیتی تھیں لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس بار بھارت اور پاکستان نے ایک ساتھ مل کر ٹڈیوں کے خلاف سیوکت سرجکل سٹرائک کی ہے ٹڈیوں کے حملے پر نظر رکھنے والے سے اگتراشتر کی خادی ومکرشی سنستہ کے ورشت لوکسٹ فارکاسٹنگ آفیسر کریت کرسمان نے بھارت پاکستان کے جوائنٹ آپریشن کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ پچھلے سال بھارت اور پاکستان نے پچاس کروڑ سے زیادہ ٹڈیوں کا آکرمن جیلا تھا لیکن اس بار دونوں دیشوں نے مل کر پیڈیوں کے آتنگ کو ناقام کر دیا ہے کیت کرسمان نے کہا یہ بات کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے سرکاری لوکسٹ مانیٹرنگ سنستہوں نے مل کر اتنا بڑیہ کام کیا ہے کہ آج کسانوں کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اچھی فصل کی امید کر سکتے ہیں کیونکہ فصلوں کو ٹڈیوں سے کوئی خطران نہیں ہے بھارت اور پاکستان میں ٹڈیوں پر نظر رکھنے کے لیے لوکسٹ وارنی ارگنائجیشن ہے بھارت میں یہ کرشنی منترالے کی تحت آتا ہے آزادی سے پہلے یہ دونوں ایک ہی تھے ویبھاجن کے بعد بھی دونوں اس طرح کے کام کرتے آئے ہیں جیسا کی ایک ہی ہو ان دونوں کے علاوہ ایران اور افغانستان کے ساتھ بھی یو این کی ٹیم ٹڈیوں کے مانٹرنگ کرتی ہے مانٹرنگ کا مطلب ہے ڈیٹا اکٹھا کرنا آپس میں ساجہ کرنا تاکہ انمان لگائے جا سکے کہ ٹڈیا کہاں اور کتنی ماترہ میں پنپ رہی ہیں کن علاقوں میں خطرہ ہو سکتا ہے اسے حملہ روکنے کے لیے تیاری کا وقت مل جاتا ہے پرسمت نے کہا کہ پچھلے سال سے ہی دونوں دیشوں نے ایسی مستعدی دکھائی کہ ٹڈیوں کو پنپنے کا موقع نہیں ملا اس سال پاکستان، افغانستان اور ایران میں ٹڈیاں نا کے برابر ہیں جو ہیں بھی اسے پرکرٹی سنتولد کر لے گی اتر پوروی افریقہ اور سعودی عرب میں بھی اب پرستی تیز سامان یہ ہے بھارت میں کہیں سے بھی ٹڈوں کے آنے کی سمبھاونا دور دور تک نہیں دکھ رہی میں مانتا ہوں کہ بھارت پاکستان کی طرح اگر افریقہ میں بھی گمبھیرتہ آ جائے تو ٹڈیوں کے حملے کی سمسیہ سے دنیا کو چھٹکارہ مل سکتا ہے ریگستانی ٹڈیوں کی مانٹرنگ فائر بریگیڈ ویبھاگ کے جیسا مشکل ٹاسک ہے کیونکہ ٹڈیاں پروفیشنل سروائیور ہیں اور یہ مانشی کی اتپتی سے پہلے ہی دھرتی پر ہیں یہ جب جھنڈ میں آتی ہیں تو ان کی سنکھیا کروڑوں میں ہوتی ہے اور ایک دن میں یہ اتنا اناز شٹ کر جاتی ہیں جو پیانتس لاکھ لوگوں کے لئے کافی ہوتا ہے انہیں جڑ سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے انہیں صرف جھنڈ میں پریورتت ہونے سے روکا جا سکتا ہے جس کے لئے کئی دیشوں کی سرکاروں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے